ہیلیکاپٹر حادثے میں جنرل بپن راوت ان کے پتنی اور ان گیارہ لوگوں کے ندھن کے بعد دیش میں شوک کی لہر ہے پردھان منطری نریندر بودی سے لے کر ہر مکہ منطری منطری اپنی سمویدنا مرتکوں کے پریجنوں کے ساتھ جتا رہے ہیں اور اسی سمویدنا کے بیچ ایک خبر آپ کو ہم بتا دیتے ہیں یہ خبر آپ کو سمجھائے گی کہ ادھکاریوں کو کیوں سمویدنا کا پارٹھ پڑھانا ضروری ہے جنتہ کے ساتھ سیدھے جو اتردائی ہوتے ہیں وہ ادھکاری کیسے سمویدن ہین ہو جاتے ہیں تاک پر سمویدنا رکھتے ہیں پہلے ڈلی میں جنرل بپن راوت کو انتیم شردھانجلی اتر پردیش کے مکہ منطری یوگی آدیت تیناتھ نے دی پھر آگرہ میں ونگ کمانڈر پر تھوئی سنگھ کے گھر پہنچے شردھانجلی دے کر پریوار سے ملاقات تھی اپنی سمویدنا اجتائی پریوار کے پتے سمویدنا رکھتے کرنے کے لئے اور پریوار کے پتے ایک سدسے کے ساتھ ہم لوگ پوری سمویدنا رکھتے ہیں اس بات کے لئے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں ہم لوگوں نے راجے کی ورشی جو بیوستہ بھی بنائی ہے کہ کوئی نے صحیح پریوار ہو سہید پریوار کو راجے سرکار کے طرف سے آٹھیک سائیتا کے روپے پچاس لاکھ روپے کے سائیتاں لوگ دیتے ہیں پریوار کے ایک سدس سے بہم نوکری دیں گے اور کسی ایک سہستہ کا نام سہید کے نام پر رکھیں گے مکھے منتری پوری سمویدنا پریوار کی پرتی رکھتے ہیں لیکن کیا ادھیکاری سمویدن شیل ہوتے ہیں یہ تصویر ونگ کمانڈر پرثوی سنگھ چوہان کی ہے ہلیکاپٹر ٹریش میں ونگ کمانڈر پرثوی سنگھ کا بھی ندھن ہوا اپنے بیٹے کو کھونے والا پریوار سمحل نہیں پا رہا جب ادھیکاریوں کو یہاں کی یہ پتا چلا کہ ونگ کمانڈر پرثوی کے پریجنوں کو سانتونا دینے کے لیے مکھے منتری آنے والے ہیں تو دیکھئے کیا ہوا کچھ سمویدن ہی ادھیکاریوں نے گھر کی گلی میں ریڈ کارپیٹ بچھوانی شروع کی پوری گلی کی ساف سفائی کرنے کے ساتھ ریڈ کارپیٹ بچھائی جاتی دیکھی سوال ہے ایسا کچھ ادھیکاری کرنے کی بھی کیسے سوچ سکتے ہیں گنیمت رہی کی مکھے منتری کے پہنچنے سے پہلے ہی کسی اور کو اس بات کی سمجھ جاگی کہ جہاں سمویدنہ پرکٹ کرنے کا وقت ہو وہاں ریڈ کارپیٹ نہیں بچھائی جاتی تورنٹ ونگ کمانڈر پرثوی کے گھر کے باہر بچھائی گئے لال کالین کو سمیٹا جانا شروع کر دیا گیا اب اسی کالین کو دیکھ کر آپ سوچئے اگر ونگ کمانڈر کے روتے بلکتے پریوار کو سنتونا دینے کے لیے اپنی سمویدنہ جتانے کے لیے مکھے منتری اسی وقت آ جاتے ادھیکاریوں کی سمویدن ہینتا کے کارڈ بچھی ریڈ کارپیٹ کو دیکھتے تو مکھے منتری نشجد طور پر گصہ ہوتے لیکن پہلے وہ آ کر اس پریوار سے ملتے یا گصہ جتاتے اور پھر سوچئے ان تصویروں کے آدھار پر کتنے سوال اٹھائے جاتے اسی لیے ضروری ہے کہ ایسے ادھیکاریوں کی سسٹم میں پہچان ہونی چاہیے جو سمویدن ہینت ہیں کیونکہ ایسے ادھیکاریوں کی سمویدن ہینتا کی قیمت روز جنتا چکاتی ہے ہمانچو مشرا آگرہ آج تک موسیقی